میکسی تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے نا بھی تم نے یہ پانی کا پیالہ گرہ دیا اب اس کو صاف کون کرے گا تم کروگے صاف تھوڑی دیر کے لیے باتوں میں کیا لگ گیا ڈھولو سے تم نے تو روٹیا کھانا شروع کر دی چلو ادھر آو واپس وہاں نہیں جانا تمہیں بالکل بھی تو مجھے تو لگتا ہے کہ آپ لوگ نے کبھی اتنا گندہ منی زو ہم میرے ولوگ کے ہسٹری میں کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا تو یہاں سفائی کرنی پڑے گی رات مجھے وہ بالکل عجیب سے ہاں تو بھئی اسلام علیکم کیسے آپ لوگ سب امید ہے خیر خرید سے بلکل ٹھیک 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 ہوں گے میرا ناوی زین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں زین خان ویلوگ ہاں دوستو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ لوگ نے میرا کل کا ویلوگ دیکھا ہے یا پھر نہیں دیکھا اگر نہیں دیکھا تو جا کے فٹا بٹ سے میرا کل والا ویلوگ لازمی دیکھے گا آپ لوگوں کو بہت ادادہ مزا آئے گا جو میں نے چیلنگ دیا تھا بچوں کو اور وہ چیلنگ میں بھی پورا نہیں کر پایا تو چلے آج کے حوالے سے بات کرتے کہ آج جو ہے میں نے جلدی آ کر اپنے سارے کے سارے انیمالز کو کھانا دے دیا اور اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ آپ جہوں وہ بلکل آسانی سے ویڈیو بنا سکتا ہوں آپ لوگ بھی اس بات کو سوچ رہے ہوں گے کی یار میں جو وہ ہر ویلوگ میں آتا ہوں سب کو کھانا دیتا ہوں وہی بورنگ بورنگ ہماری بوری بھوک سے بچین ہو رہی ہے باقی سب کو کھانا دے دیا تو ابھی انجوائی کریں گے ہم لوگ سب مل کر اپنے منی زوم میں اپنے اینیوالز کے ساتھ چلے آپ لوگ بھی آ جائیں دوستو میں نے بوری کو کافی دیر سے سٹور روم میں بند کیا ہوا تھا اور جب یہاں پر بوری آئی ہے تو سب سے پہلے وہ اس نے یہاں پر کچھلا مچایا اس کے بعد وہ اپنے آپ کو اس نے وال پر رگڑنا شروع کر دیا اور آپ دیکھیں کتنی حسرتوں سے مجھے دیکھ رہی ہے یہ کہ کھانا تو دے دو مجھے پھر کرتے رہنا اپنی آڈینس سے بات تو یار بوری رک جاؤ رک جاؤ آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل بنائیں گے ہم آج تمہیں بہت زیادہ انٹرٹین کروانا ہے ہمارے سبسکرائبر کو بھی اور مجھے بھی تو چلے پھر آگے دوستو ہاں دوستو یہاں پر ہے ہمارا چھوٹا چھوٹا سا ڈھولو تو بھئی ڈھولو کیسے ہو ڈھولو جو ہے وہ ابھی اپنی بچی کچی روٹی انجوائی کر رہا ہے میں نے جو تھا وہ آج اس کو کھانے میں دیا تھا اس کی فیوریٹ سبزی بتائیں کون سی ہاں دوستو اس کی فیوریٹ سبزی ہے ٹماتر تو یہ ٹماتر جو ہے وہ بڑے ہی شوق سے کھاتا ہے اور اس نے جو ہے وہ سارا کا سارا ٹماتر نپٹا دیا تھا اس کے آپ لوگ رہبیٹ ہاؤز میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ٹماتر کا نام نشان ہی نہیں ہے صرف چھوٹے موٹے سے بیچ پڑے ہوئے ہیں اور اب جو ہے وہ ٹماتر اس نے انجوائی کر لیا ہے تو یہ آیا ہے اب یہاں پر روٹی کھانے کے لیے میکسی کو میں نے اس لیے نہیں کھولا دوستو ابھی کہ میں آپ لوگوں کو تو پتہ ہی چل گیا ہوگا کل کے ولوگ سے کہ ہمارے میکسی کو روٹی کتنی زیادہ پسند ہے اور ہماری گرینی جو ہے نا دوستو ابھی جیسے ہی میں منی زوم میں آیا تھا تو ہماری گرینی جو تھی وہ ڈانس کر رہی تھی لیکن ابھی اسے بتا نہیں کیا ہو گیا ابھی جو ہے وہ شف شور مشا رہی ہے اور ادھر جا کر گانا گا رہی ہے آوازیں نکال رہی ہے چلا رہی ہے اور مجھے بول رہی ہے کہ یار میجے کوئی ساتھی تولہ کر دو تو دوستو اس کے لیے بہت ہی جل ساتھی آنے والا ہے میں جو تھا وہ کل رات میں دیکھ کر آیا تھا کہ ہماری گرینی کیلئے اس کا کون سا ساتھی اچھا لگے گا دوستو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں جو ہم اپنی گرینی کیلئے ضروری نہیں ہے کہ گرین ہی میل لے کر آؤں میں نے جو ہے وہ دوستو بہت ہی سپیشل کلر کا میل دیکھا ہے اپنی گرینی کیلئے ارے گرینی خوش ہو گئی ہو لگتا ہے دوستو ہماری گرینی جو ہے وہ میل کا نام سن کر خوش ہو گئی ہے تو اس کے لیے بہت ہی جل ہمیں میل لے کر آنا ہے یاد ہے نا آپ لوگوں کو بس یا دوستو اس گرمی کی شیطت پر جیسی کمی آتی ہے نا میں لے کر آ جاؤں گا اپنے ڈھولو کے لیے اس کی بہت ساری ریبیٹس اور جو ہماری ڈھولو کی ہوں گی بیویاں تو بس اس میں موسم کا بیٹ کر رہا ہوں ورنہ میں نے جو ہے وہ گرینی کے میل کو بھی دیکھا ہوا ہے میکسی کی بلی بھی دیکھئی ہوئی یہاں بلی سے مجھے کانی آ دائی کہ کل رات میں جب میں گھر پر تھا نیچے مطلب گراؤن فلور پہ تو میں نے دیکھا کہ دو بلی کے بچے جو ہے وہ کافی زیادہ شور مچا رہے تھے اب جب میں باہی نکل کے دیکھا تو وہ دونوں کے دونوں بلی کے بچے آ گئے میرے گھر میں پھر مجھے بعد نہ پتا چلا کیمری کی ریکارڈنگ میں نے دیکھی تو مجھے پتا چلا کہ اس بلی کے بچوں کو کتے نے مارا تھا جس کی وجہ سے وہ بلی کے بچے بہت زیادہ پریشان ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ یار میں اس کو پکڑوں اس کی چوٹ وغیرہ صاف کرو لیکن یار وہ لوگ ہاتھ میں ہی نہیں آ رہے تھے پھر میں نے ہلکا سا گیٹ کھولا تو وہ دونوں کے دونوں بھاگ گئے پھر میں نے جو ہے وہ کافی زیادہ کوشش کری کہ کسی نہ کسی طریقے سے پکڑ لو کپڑا بھی میں ساتھ بھی لے کر گیا کپڑا بھی میں نے اس کے پر پھیکا لیکن یار دوستو وہ لوگ میرے ہاتھ میں نہیں ہے اگر وہ لوگ ہاتھ میں آ جاتے دوستو تو آپ لوگ ابھی اس کو دیکھ رہے ہوتے اور بہت زیادہ مزہ آتا ہم لوگ جو تھے ہم لوگ جو ہیں وہ اس کو بہت اچھے سے کیر کرتے اس کی صفائی کرتے اس کو نیلاتے اچھے اچھے کھانا دیتے لیکن یار بس نصیب میں نہیں تھا ہمارے جو نصیب میں ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں میکسی کے لیے بلی لے کر آ جائیں گے ہم لوگ بڑی پیاری سی ہاتھ میں دوستو ابھی میرے ہاتھ میں ہے ہماری پیاری سی چھوٹی سی بھوری اور یا دوستو کل کے ولوگ میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہمارے منیزوں کے سیٹ اپ پر آئے تھے دو چھوٹی چھوٹی سے بچے تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار زہین بھائی یہ بھوری جو ہے وہ ولوگ میں کافی بڑی لگتی ہے لیکن ریال میں تو یہ اتنی چھوٹی ہے تو میں نے ان لوگوں سے یہی کہا کہ میں اسی لیے تو کہہ جا تھا منیزوں کے لیکن کوئی سمجھتا ہی نہیں تھا نہ مجھے کوئی کمنٹ آ جاتے تھے تو یار دوستو میرے پاس جب 0.5 کے وائیڈ اینگل والا کیامرا آئے گا نا تو آپ لوگوں کا اندازہ ہوگا اصل میں کہ ہماری بھوری کی ہائٹ سچ مجھ میں 14 انچی سے لیکن کوئی یقین ہی نہیں کرتا ہے تو میں جو ہوں وہ آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اس ویڈیو پر 50 لائک آ جانے چاہیے تو میں آپ لوگوں کو اپنی بھوری کا سائز بھی بلکل انچ ٹیپ سے میجر کر کے دکھاؤں گا لیکن کسی نے لائک ہی نہیں کیا تو یار میں کیوں دکھاؤں جب کوئی ٹاس پورا نہیں کر رہے تو میں ویڈیو کہاں سے پوری کروں گا تو یار آپ لوگ اگر اس ویڈیو میں 50 لائک کمپیٹ کر دیتے تو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ ہماری بھوری کے ہیل میں ہائٹ کتنی ہے اور ابھی جو ہے وہ ہماری پیار چھوٹی سی بھوری جو ہے وہ ادھر دھر گھوم رہی ہے لیکن میں اس کو جانے نہیں دوں گا وہاں پر کیونکہ یہ جو ہے وہ کھا لے گی بچی کچی بھی روٹی جس کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے ہماری بھوری کا پیٹ تو یار بھوری تھوڑا بہت سے منیج کر لیا کرو یار یہ فضول چیزیں مت کھایا کرو تمہارا چارہ میں تمہیں دے دیتا ہوں تو اس چارے کو ہی نپٹا لیا کرو چارے کو نہیں نپٹاتی ہے باقی سارے کی ساری فضول چیزیں اس کو کھا لیا ہماری بھوری جو ہے وہ یہاں پر گھوم رہی ہے لیکن ہمارا دھولو جو ہے وہ یہاں پر کافی اپسیٹ بیٹھا ہوا ہے اب یہ کیوں دھولو یار ایسا کیوں کر رہے ہو تو تھوڑے دنوں کی بات ہے یار اکیلے ہو تو کیا ہوا سارے کے سارے منی زو کے ہمارے انیمل تمہارے ساتھ ہیں تو یار ٹینشن لینے والی کوئی بھی بات نہیں ہے چلو ادھر آؤ میرے ہاتھ میں آؤ میں کرتا ہوں تمہیں تھوڑا سب پیار تو بھائی ڈھولو بلکل بھی ٹینشن نہیں لینی ہے ٹھیک ہے نا کچھ دنوں کے لیے بس تم اکیلے ہو جیسے ہی موسم ٹھیک ہوتا ہے تمہارے بہت سارے ساتھ ہی آ جائیں گے تمہارے ساتھ اور پھر توبارہ سے تمہارا ریبٹ ہاؤس بلکل ہی کھل جائے گا اور میں نے جو ہے وہ سوچا ہوا ہے کافی اچھی سے ٹرانسفورمیشن تمہارے گھر کی مطلب کہ میں تمہارے گھر کو بڑا ہی پیارا سا موڈیفائے کروں گا تو بس تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے بلکہ تم اللہ سے دعا کرو کہ یار یہ موسم ٹھیک ہو جائے بلکل تاکہ تمہارے پیارے پیارے سے نیو نیو ساتھ ہی آ جائیں اور پھر تم بلکل ہی مستی سے ان لوگوں کے ساتھ گھوم سکو ریبٹ کو پریشاہن کر سکو بوری کے پتیلے میں گھس سکو ٹھیک ہے نا بس تمہیں دعا کرنی ہے اور بلکل ہی اپسیٹ نہیں ہونے ٹھیک ہے چلو جاؤ جاؤ اور پورے کے پورے منی زوم میں آرام سے گھومو ویری گوڈ چلو شاہباش تھوڑی دیر کے لیے باتوں میں کیا لگ گیا دھولو سے تم نے تو روٹیا کھانا شروع کر دی چلو ادھر آو واپس وہاں نہیں جانا تمہیں بلکل بھی تمہیں جو کچھ کرنا ہے بس یہاں پر کرو ہمارے دھولو سے کھیلو ادھر ادھر گھومو لیکن بس پلیز روٹی کے پاس نہیں جانا وہ ہمارے دھولو کی ہے بلکہ دوستو میں گیا کرتا ہوں کہ میں جو ہوں وہ اس روٹی کو سائٹ میں کر دیتا ہوں تاکہ ہماری بوری جائے وہ آرام سے گھوم سکے اور میکسی کو بھی اس کے کیس سے باہر نکال دیتا ہوں تاکہ میکسی بھی جائے وہ تھوڑا سا انجوائے کر لے ہمارے انیمنز کے ساتھ اور بلکہ ہی فریش فریش سا ہو جائے مائن جائے وہ اس کا بلکہ چیل ہو جائے دوستو میں نے جیسے ہی اس روٹی کو ریبٹ ہاؤز میں دال کر اس کا اوپر سے شیڈ بن کیا ہے ہماری بوری جائے وہ فٹا فٹ سے چڑھ گئی اپنی پرانی جگہ پر جہاں پر یہ چڑھ جاتی تھی پہلے آپ لوگ نے پچھلے ولوکس میں دیکھا ہی ہوگا تو اب یہ دوبارہ سے چڑھ گئی ہے اسی جگہ پر اور ہماری گرینی کا بچہ کچھ چھلکہ کھا رہی ہے تو میں اب یہ کام کرتا ہوں کہ میں اب اپنے پیارے سے چھوٹے سے میکسی کو بھی تو نکال دیتا ہوں کیونکہ میکسی کا تو کوئی قصور نہیں ہے جب سارے کے سارے ہمارے انیمنز باہر ہیں تو پھر میکسی اکیلا اکیلا کیوں رہے ہاں بھئی میکسی کیا حال چال ہے بلکل ٹھیک ٹھاک ہو ارے ادھر کہاں جا رہے ہو میرے پاس آؤ مجھ سے باتیں کرو مجھ سے کھیلو یہاں ڈھولو بھی جائے وہ خاموشی سے دوبارہ بیٹھ گیا بھی جائے وہ ادھر در گھوم رہتا ہے اس نے اپنے کان کیسے کی ہوئے واہ ڈھولو تمہارا کیا ہی ہے اسٹائل ہے بڑے ہی زبدستے کچھ بھی اس کا کام نہیں ہے باہر نکلا مجھے لگا کہ یہ کھیلے گا ادھر ادھر آکے بیٹھ گئے اب بیٹھ کے ڈکس کو دیکھتا رہے گا اور ہاں ڈکس سے مجھے یاد آیا دوستو کہ ہماری ڈکس نے جائے وہ آج بھی ہنڈے نہیں دیا پتہ نہیں کیا چاہ رہے ہیں یہ لوگ کیا ایسا میں دوں ان لوگوں کو کہ یہ لوگ دوبارہ سے ہنڈے دینا شروع ہو جائے مجھے جہاں تک لگ رہا ہے مجھے ایک دو لوگوں نے کمنٹ بھی کیا تھا کہ گرمی کی وجہ سے یہ ایفیکٹ ہو رہا ہے کوئی بات نہیں ہے گرمی کچھ جنہوں میں ٹھیک ہو جائے گے دوبارہ سے انڈے دے دیں گے اور دوبارہ سے آپ لوگ دیکھیں گے کہ انڈے دیکھ ہوں گے یہاں پر کبھی ایک یہاں پر ہوگا دوسرا وہاں پر ہوگا گندہ کیا ہوگا ان لوگوں نے بالکل تو بڑا ہی مزہ آنے والے ہم لوگوں کا آگے کے بلوگز میں اور جب ہمارے مینی زو کے سیٹ اپ پر اتنے سارے انیملز آ جائیں گے یہاں پر تو آپ لوگوں کو تو بڑا ہی مزہ آئے گا اور مجھے بھی بہت زیادہ مزہ آئے گا صرف وصیب میں ویٹ کر رہا ہوں اس سیزن کے جانے کا تو مجھے جو ہے وہ اپنی بھوری کے لیے بلکلی سیم ٹو سیم ایسا میل چاہیے اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مجھے اب ایسا میل کہاں سے ملے گا بھلے ہائٹ میں تھوڑا سا بڑا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے مینیچر نہ ہو زیرو سائز کا کوڑو بھی ہو تو چلے گا زیرو سائز کا کوڑو بھی اور مینیچر میں یہ فرق ہوتا ہے دوستو کہ مینیچر جو ہے وہ بلکلی بلکلی بلکل بلکہ جو آٹی سی ہائٹ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مینیچر کہ جیسے آپ لوگوں نے جی ڈی سی میں کراچی میں جی ڈی سی میں دیکھا ہوگا کہ ایک رانی پاکستانی نام کی ایک گائے آئی تھی مطلب کہ فیمیل کاؤ تھی بچیا تھی تو اس کو جو ہے وہ بلکلی سپیشل سی ٹریٹمنٹ دی گئی تھی تو میرے خیال سے جو ہے وہ کراچی کی پہلی ہی ایسی بکری ہے ہماری بوری جو ارے یار کام خراب کرنا ہے بس ہماری بوری بھی جو ہے وہ کراچی کی سب سے چھوٹی فیمیل بکری ہے تو بس مجھے جو ہے وہ اس کا سیم ٹو سیم ایسا بکرا چاہیے یا پھر اس سے دھائٹ میں تھوڑا سا بڑا بھی ہو تو چلے گا اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے تو مجھے کمنٹ لازمی کر کے بتائے گا دوستو میکسی تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے ابھی تم نے یہ پانی کا پیالہ گرا دیا اب اس کو ساف کون کرے گا تم کروگے ساف تمہیں سف کام بگاڑنا آتا ہے میکسی اور کچھ بھی نہیں آتا ہے تمہیں اب یہ تم کیا کر رہے ہو یہاں سے تم کیا کر رہے ہو کیا سونگ رہے ہو تمہیں یہاں سے ایسا کیا ملے گا جو تم کھاؤگے بولو صرف تمہیں کام بگاڑنا ہی آتا ہے کبھی کوئی اچھا کام کی ہے میکسی تم نے کبھی بھی نہیں کیا صرف ادھر ادھر بھاگنا ہے تم کو ادھر ادھر صرف ایک دن رات پہ پریویس نائٹ مینجر ہے وہ صفائی نہیں کری ہے اور ہمارے منی زو کی حالت کچھ ایسی ہو گئی ہے لازمی سی بات ہے دوستو کہ پوری چھت جو ہے وہ ہماری کھلی ہوئی ہے پورا منی زو ہمارا اوپر سے کھلا ہوئا ہے تو یہ تو ہو نہیں ہے ہلکی سی بھی ہوا چلتی ہے تو مٹی جو ہے وہ بیلکل سرفیس پر بجھ جاتی ہے اور مٹی دکھاؤ آپ لوگوں کو یہ دیکھیں دوستو ہلکی سی بھی ہوا چلی گی تو مٹی جو ہے وہ یہاں پر چپا کی جاتی ہے تو یار مجھے جو ہے وہ دوبارہ سے رات میں یہاں پر سفائی کرنی پڑے گی اور پھر دوبارہ سے چمکانا ہوگا مجھے تو لگتا ہے کہ آپ لوگ نے کبھی اتنا گندہ منی زو ہم میرے ویلوگ کے ہسٹری میں کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا تو یار سفائی کرنی پڑے گی رات میں جائے وہ بلکل عجیب سے ہوا چل رہی ہو تو میں کیا کروں کہ اگر ایک دن میں سفائی نہیں ہوتی تو پورا ہمارا منی زو جو ہے وہ گندہ ہو جاتا ہے اور اس منی زو کو گندہ کرنے میں ہمارے دو اینیمال بلکہ تین اینیمال کا ہاتھ زیادہ ہے سب سے پہلے ہماری آتی ہے بھوری سب سے زیادہ گندگی کرتی ہے پھر آتا ہے ہمارا ڈھولو جو بھوری سے کم گندگی کرتا ہے اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے ہمارا میکسی جو کہ پانی کا پیالا ہو اس چیز کو گرا کے بھاگ جاتا ہے وہاں سے جیسے کچھ پتا ہی نہیں ہے کوئی بات نہیں سفائی کرتے رہیں ہمیشہ آپ لوگوں کو ساو ساو آئی نہیں ہوگی تو چلے گا اور ہاں تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے سارے سارے انیمل کتنا ہی زیادہ انجوائے کر رہے ہیں اور دوستو کمی ہے ہمارے منی سو سیٹ اپ پر کمی ہے ہمارے تین ریبیٹ کی جو ہمارے اللہ کے پاس چلے گئے اور ہمارے اول والے بکروں کی جو کہ میں اگر آپ لوگ کو دوبارہ سے مل لازمی کر دیجئے گا اگر ایک کمی بھی آتا ہے تو میں آپ لوگوں کو لے جاؤں گا اس میں کوئی بھی ٹارک نہیں آپ لوگوں کے لیے